یہ جو ایکوا ڈور کا کیس تھا ایکوا ڈور نے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل پہ الزام لگایا کہ انہوں نے تیل جہاں سے نکالنے کے بعد ہمارے جنگلات تباہ کر دیئے تو وہ امریکی وکیل جس نے اس کو ریپریزنٹ کر رہا تھا ایکوا ڈور کو اس پہ کیس بنے ہوئے ہیں وہ اندر اندر بھی ہو گیا اس کا لائسنس لے لیا ہے سب کچھ ہوتا ہے بھائی جان ادھر ذرہ واردات باریک اور صفیسٹیکیڈڈ ہوتی ہے یہاں واردات کروڑ ہو دی ہے اے تو چکلو کائی صاحب لے چلو نال وہاں ذرا ذرا ترقی ہے نا ترقی یافتا ماشا ہے چکنے چکانے کی سر بات سے یاد آیا کہ آپ کی عمران عیرہ صاحب سے ہوئی ہے ملاقات ان کی واپس کی بات ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی میری ان کے پروڈیسر سے بات ہوئی تھی شاید ایک کا دو دن میں جاؤں گا مجھے بڑا ایک تو خوشی ہے کہ وہ آگے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے جلدی صحتیاب کرے تو سر ویسے آپ کا اپینین کیا ہے عمران عیرہ صاحب کے بارے میں he was a journalist and میں یہ ان کے ساتھ ہوا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا اور کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے public opinion اگر کوئی بندہ کسی قسم کی public opinion hold کرتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں اس کو condemn کرتا ہوں اور میں یہ عرباب اختیار سے التماسی کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو روکا جائے تو سر don't you think as a journalist ایک fine line آ جاتی ہے کہ کہاں پہ آپ کو کس اس line کو cross کرنا ہے آپ نے اپنی opinion کو لے کے یا نہیں دیکھو یار میں نے جو صافت کی تعریفیں پڑھی ہیں اس میں سب سے مجھے جو تعریف کرین حقیقت لگی ہے وہ یہ تھی کہ journalism is about testing the patience of the ruling class کہ ruling class کا صبر کہاں پہ ختم ہو رہا ہے دیکھو نا یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کوئی ایسا دنیا کا ملک نہیں ہے امریکہ بادر سمیت جہاں corruption نہ ہوتی ہو جہاں پہ گھنڈا گردی نہ کرتے ہوں جہاں پہ جو اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز استعمال نہ ہوتا ہو ہر جگہ ہوتا ہے یہ یہ کیا کرتی ہے یا ایون دنیا میں جا کے امریکی فوج کیا کرتی ہے خاک اور خون میں نہلا دیا بیسویں صدی کو امریکی جو جو وار کیمپینز تھی کیا کیا ریجیم ہر جگہ نہیں چینج کروائی انہوں نے کیا ایک وار اس میں کیا ہوا اپنا اس میں چلی میں کیا ہوا جہاں تو یہ ساری واردات چلتی ہے اس میں ہم اپنی نعیف آواز میں جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں